ہلو ایوریون آج ہے سیونتھ میں اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ ایف ایل کے بارے میں دیکھئے بہت ہی بڑی گراوٹ ہے بہت ہی بڑی گراوٹ ہے یہ بارہ پرسن تک شیئر گر چکا ہے سولہ روپے سے بھی زیادہ کی گراوٹ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے ایک سو سولہ روپے پر شیئر ٹویٹ کر رہا ہے تو آخر اس گراوٹ کا ریزن کیا ہے کیا ریزن ہے اس گراوٹ کا اور اس میں فردر بائنگ کرنی چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیو سے جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ڈی ای 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 فیل 1116 روپے پر ٹویٹ کر رہا ہے پچھلے ایک ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے ایک ہفتے میں اس میں 18 پرسن سے بھی زیادہ کی گراوٹ آ چکی ہے 111 65 روپے کا لحوس ہے اور 140 سے بھی زیادہ کا ہائی یہاں پر بنا تھا اس کے بعد continuous گراوٹ بنی ہوئی ہے اس میں ایک مہینے کی بھی اگر ہم بات کریں تو 28 percent سے زیادہ کی گراوٹ آ چکی ہے دیکھیں 172 روپیز تک یہ شیئر ٹویٹ کر چکا تھا 172 روپیز اور یہاں سے continuous گر رہا ہے بیچ بیچ میں اپر شیئر ضرور لگی ہے کبھی کبھی لیکن جتنا اوپر اٹھتا ہے اس سے کچھ زیادہ نیچے چلا جاتا ہے یہ شیئر اور آج اس نے بہت بڑا لو بنایا ہے ایک سال کی بھی اگر ہم بات کریں تو ایک سال میں دی اے چائفل دیکھیں 81% تک گر چکا ہے اور یہاں دیکھنے والی بات ہے کہ اتنی زیادہ کنٹروورسیز اس میں آئی تھی چاہے وہ کیش کلت ہو یا پھر کوبرا پوشت کا سٹنگ آپریشن ہو یہ شیئر 104 روپیز سے نیچے نہیں گیا ہے اور 675 روپیز تک کا ہائی اس نے بنایا تھا یہاں سے continuous گردہ ہو نیچے ہے پھر bounce back ہوتا ہے پھر گراؤٹ آتی ہے پھر bounce back ہوتا ہے پھر گراؤٹ آتی ہے اگر تین سال کی بھی اگر ہم بات کریں تو تین سال میں ڈی اے چیفل میں 40% سے زیادہ گراؤٹ آ چکی ہے مطلب ایک سال کا ریٹن تو کھائی چکا تھا تین سال کا بھی ریٹن کھا چکا ہے یہ 104 روپی اگر 104 روپی تک اللہ ہے اور 675 سے بھی زیادہ کا ہائی یہ بنا چکا تھا یہاں پر چارٹ اب دیکھیں تیزی گراؤٹ بڑیا تیزی گراؤٹ پھر تیزی پھر بہت بڑی گراؤٹ دس سال کے اگر ہم بات کریں گے تو دس سال میں ڈی اے چیفل کے شہر میں 211% کا گروہ ہے 37 روپیز تک کا لو ہے اور 678 روپیز تک کا ہائی یہاں پر بنایا تھا اس نے بات کریں گے دیکھیں small cap industry ہے 3660 کروڑ سے زیادہ کا market cap ہے NSE میں اگر آپ دیکھیں گے تو چار کروڑ سے بھی زیادہ کا volume trade آج دیکھنے کو ملا ہے نتیجے ابھی تک اس کے آئے نہیں ہے ویٹ کیا جا رہا ہے کہ اس بار کیسے نتیجے آئیں گے اور یہ کہیں نہ کہیں ضرور اس پر effect ضرور ڈالیں گے ڈسمبر کے نتیجے کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں 67% کی گراؤٹ تھی اور نیٹ پروفیٹ میں بھی 28% کی گراؤٹ تھی شیئر ہولڈنگ کی بات کریں گے تو پرموٹرز کے پاس 39.21% کی ہولڈنگ ہے ایف آل کے پاس 17.65% کی ہولڈنگ ہے میوچول فن کے پاس 1.09% کی ہولڈنگ ہے انشورنس کمپنی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نون انسٹیٹیوشنال انویسٹرز کے پاس 38.37% کی ہولڈنگ ہے ادھر ڈیرز کے پاس 3.68% کی ہولڈنگ ہے پرموٹرز کے دورہ ایک بھی شیئر گریوی نہیں ہے 9 موچول فن سکرم نے پیسہ لگا ہے 140 افائز اس میں انویسٹرز ہے ڈیویڈنٹ یہ پی کر رہا ہے 25% کا ڈیویڈنٹ پی کر رہا ہے مطلب پرشنٹ آپ کو ڈائے روپے مل رہے ہیں اگر میں یہاں ورنگ کنٹرول میں جا رہا ہوں تو 74% بائنگ رکمانڈیشن 19% سیل ہے اور اگر ہم بات کریں گے فائنانشلز کی تو فائنانشلز ان کے ابھی تک مارچ 2018 کے ہیں 2019 کے ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوئے ہیں اور ٹوٹل کرزے کی بات کریں گے 79,000 کروڑ سے بھی زیادہ کے کرزہ ان کے اوپر تھا اور 87,000 کروڑ سے بھی زیادہ کا ٹوٹل ایسٹس ان کے پاس ہے نیٹ سیلز اور نیٹ پروفٹ کے بارے میں ہم آلڈی بات کر چکے ہیں مارچ ڈیسمبر کے جو قوارٹر کے جو نتیجے تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے مارچ قوارٹر کے نتیجے ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ اتنے زیادہ اچھے نہیں آئیں گے اور میوچول فنڈ اگر ہولڈنگ کے اگر میں بات کروں تو چھوٹی کونٹیٹی میں ہے کوٹک میں آجیتے بلا چھوٹی کونٹیٹی کے شیرز ضرور ہے لیکن ان کی ہولڈنگ بھی میوچول فنڈ کی ہے تو آخر اس گراؤٹ کا ریزن کیا تھا آج آج کی اس گراؤٹ کا ریزن کیا تھا کہ اگر میں آج آج کا اگر میں چارٹ نکالوں یہاں پر تو دیکھئے شیر پریو اس کو 132 روپیز کا آس پاس تھا اوپن ہوا تھا پوزیٹیو میں اوپن ہوا تھا 134 روپیز تک یا تھا دن کا ہائیوی 135 روپیز تک بنایا تھا لیکن اس کے بات اس کے بات یہاں سے گراؤٹ آنا شروع ہوئی دیرے دیرے شیر نیچے گرتا گیا ایک بار ایسا ہوا کہ بہت بڑی کھائی یہاں پر بن گئی اس کے بات اگین اگین یہ شیر تھوڑا اور نیچے گرتا گیا یہاں سے ریزن کیا ہے یہاں سے جب یہ شیر نیچے گر رہا تھا کنٹیوز نیچے گر رہا تھا تب جو بڑی کونٹیٹیز میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں چاہے وہ لینڈرز ہو میوچول فنڈز ہو یا اور بھی بڑے بڑے پلیئرز ہوتے ہیں بہت زیادہ بڑے بڑے پلیئرز ہوتے ہیں وہ بڑی کونٹیٹیز میں شیر خریدتے ہیں اور گراتے بڑاتے رہتے ہیں مجھے بولنا نہیں چاہے لیکن گراتے بڑاتے رہتے ہیں جن کے پاس زیادہ کونٹیٹیز کے شیر رہتے ہیں تو مان لیجے کہ کسی کے پاس بہت بڑی کونٹیٹی کے شیر ہے اور انہوں نے 130 پر وہ کونٹیٹی یہاں سے چھوڑی جب بہت ہی بڑی کونٹیٹی جب بھیکنے کے لیے مارکٹ نہ دیں تو دیکھ شیر کی پرائز بہت کم ہوتی ہے اور سوچیں جب 130 سے سیدھا گر کر شیر کچھ ہی منیٹوں میں 120-130 120 کے آس پاس ٹرائٹ کرنے لگے تو مارکٹ میں کیا ہوتا ہے مارکٹ میں پینک پینک پھیلنا شروع ہو جاتا ہے جب شیر ایک ہی جھٹکے میں 5-6% تک گرتا ہے تو دیکھیں آپ بھی اگر شیر مارکٹ میں ٹرائٹ کر رہے تو آپ بھی بھی پتہ رہتا ہے کیونکہ شیر ایک ہی جھٹکے میں 5-6% گرتا ہے تو سب لوگ ریزن ڈھونا شروع کرتے ہیں کہ آخر کیا ہوا ہوگا کیوں یہ شیر نیچے جا رہا ہے لیکن ان کو ریزن نہیں مل پا تھا تو وہ شیر کو بیچ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یہی چیز ہوئی لوگوں نے اگین پینک فیلا لوگوں نے کھری جن کے پاس کھولڈ تھا انہوں نے بھی بیچنے کی شروعات کر دی تو شیر اور زیادہ نیچے چلنا شروع ہو گیا تو کیا کرتے ہیں جن لوگوں نے یہاں سے گر آیا تھا ٹھیک 130 روپے کے آس پاس جنہوں نے گر آیا تھا یہ لوگ واپس سے جب شیر 115 پہ آتا ہے تو واپس سے یہ لوگ خریدداری کرتے ہیں تو واپس سے کم پیسوں میں زیادہ شہر یہ لوگ بات میں خرید لیتے ہیں تو دیکھیں ایک مارکٹ کا ایک گیم ہے ایک چیزے ہیں جو ہمیں یہاں پہ سمجھنی چاہیے تو مجھے آج جو لگ رہا ہے وہ کوئی ایسی میں نے ہر جگہ چیک کیا ایسی کوئی بڑی update اس میں کچھ بھی نہیں تھا نہ ہی ان کے نتیجہ آئے ہیں نہ ہی کوئی بڑی نمبرز کا گیم ہے آج جو بھی چلا وہ صرف اور صرف شہر کا گیم ہے نمبرز کا گیم ہے اور پینک نے باقی کا کام پینک نے یہاں پر کر دیا تو تو سب سے بڑا سوال کی کیا ڈی ای 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 خریدداری کرنی چاہیے اور جس نے خرید ان کو کیا کرنا چاہیے تو میرے حساب سے جنہوں نے already خرید کے رکھا ہے زیادہ پینک میں آکے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آپ لاؤس میں کوئی شہر نکال رہے ہو تو زیادہ پینک میں آکے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے سب کچھ سوچ سمجھ کر ساری چیز کو دیکھ کر اگر پیسہ لگایا ہے تو آپ کو پینک میں آکے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی لاؤس میں تو میرے حساب سے میں آپ کو کیا سجیست کروں گا کہ hold کر اتنا زیادہ پینک ہونے کی ضرورت اس میں نہیں لگ رہی ہے کیونکہ یہ شہر جب اتنی زیادہ کنٹروورسیز ہو رہی کر جو لیکوڈیٹی کی دکت سے لے کر تب بھی یہ شرعہ 104 روپے کے نیچے نہیں گیا تو اب تو ایسا کچھ ہوتا ہوا دیکھنے کو بھی نہیں ملا ہے تو اب اتنا پینک ہونے کی مجھے زیادہ ضرورت ہے یہاں پر بیٹر میں یہ دیکھوں گا کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیجی loss میں نکالنے کی کوشش نہ کر اس کو اور جو نئے بار سے وہ definitely اس میں invest کر سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ جب بھی DHFL کو اپنے خریدداری کیلئے بھی بولا ہے جب پہلے بھی میں بتایا تھا میں نے ہمیشہ کہا ہے ایک ساتھ ساری کی ساری کونٹیٹی بلکل بھی نہ خرید کیونکہ اس کا low کہاں پر ہے وہ کسی کو نہیں پتا کیونکہ ہر شیئر کر رہا ہے وہ صرف اور صرف نیوز کی وجہ سے ٹریٹ کر رہا ہے کیونکہ کچھ دن نیوز آتی ہے کہ پیرامر اس میں پیسہ لگانے والے ہیں پھر اس کے بعد آتی ہے کہ لوگ acquire کر پیسہ نہیں لگائیں گے پھر اس کے بعد news آتی ہے کہ اور بھی جیزی ایک چیزیں اس سے شیئر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو دیکھئے اس بار صرف یہی چیزیں ہیں اس نیوز کے وجہ سے شیئر میں آپ کو تیزی اور گراوٹ دونوں دیکھنے کو ملے گی تو اس کا low کہاں پر ہے یہ بتانا بہت ہی مشکل ہے اس لئے اگر آپ 100 سی خرید نیوز دس دس کی quantity میں چھوٹے شیئر اٹھائیے اور جب جب گراوٹ آئے تب اٹھائیے ایک ساتھ اس میں کبھی دیل ہونے والی ہے اور یہ لوگ کوئی نہ کوئی پارٹنر کو لے کر ضرور آئیں گے ایسا تو ہے نیوز بینی وقت رکھنے کا تو ہی اٹھائی کونٹیٹی 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 کھرید کر اپنی ایوریج کو اٹلیس مینٹین کر پائے اور اگر ایک دو سال تین سال اگر انیوز رہیں گے تو شیئر میں جب بھی کوئی اچھی نیوز آئے گی ایک ہفتے میں آجائے دو ہفتے میں آجائے ایک مہینے میں آجائے اور جس دن آئے گی اگر دن اوپر جب تھی گی آجار آجائے 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 ماJack